اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورة المومنون کی آیہ نمبر 101 میں جو فرما دیا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ تو جب سور پھونکا جائے گا فَلَا أَن سَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَا اِذِوَا لَا يَتَسَأَلُونَ تو نہ ان میں رشتے رہیں گے نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں کیا مانا کہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے بس لا تعلق اب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے زمن میں جب سور میں پھونک ماری جائے گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی مرتبہ سور میں پھونک مارنا ہے جسے آپ پہلا نفخہ بھی کہتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ سور میں پھونک مارنا ہے جسے دوسرا نفقہ بھی کہتے ہیں تو تفسیر خازن میں اس آیہ مبارکہ کے تحت یہ دونوں صحابہ اکرام کے یہ دو اقوال موجود ہیں اب آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگوں کے درمیان کوئی رشتے نہ رہیں گے جن پر وہ دنیا میں فخر کیا کرتے تھے اور ان میں آپس کے نسبی تعلق منقطع ہو جائیں اور رشتہ داری کی محبتیں باقی نہیں رہیں گے اور یہ حال ہوگا کہ آدمی اپنے بھائیوں ماں باپ بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا اور اس وقت نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے جیسا کہ دنیا میں پوچھتے تھے کیونکہ ہر ایک اپنے ہی حال میں مختلا ہوگا دنیا میں ایک دوسرے کی بڑی فکر ہوتی تھی وہاں کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور حساب کے بعد لوگ ایک دوسرے کا پھر حال دریافت کریں گے تو روح الویان سورة المومنون آیہ نمبر 101 کے تحت اس کی یہ تفصیلات اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب اس وقت بھی فائدہ دے گا یا نہیں تو یاد رہے کہ اس حکم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب داخل نہیں ہے یہ ایک عمومی حکم ہے سب کے لیے سوائے نصب محمد مصطفیٰ کے آپ کا نصب قیامت کے دن مومن سعداد کو کام آئے گا تو شرط ہے مومن اور پھر سعداد تو اب اس سے متعلق جو حدیث آتی ہیں ان میں سے چار میں آپ سے یہاں ذکر کرتا نمبر ایک اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت زبیر ابن العوام کے صاحبزادیں ہیں حضرت زبیر ابن العوام جو ہے وہ اشرہ مبشرہ میں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ددیالی رشتدار ہیں اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر ابن عوام یاد رکھنا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نسبی اور سسرالی رشتے کے علاوہ ہر نسبی اور سسرالی رشتہ منقطع ہو جائے گا معجم الاوسط کی روایت ہے باب العین اس میں حدیث نمبر فور تھاؤزن ون ہنڈرڈ ان تھرٹی تو حضور سے نسبی رشتہ یا حضور سے سسرالی رشتہ لیکن ایمان شرط ہے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ ایمان شرط یہی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں یا حضرت زبیر ابن عوام ہیں جن کی شان میں کچھ جہلا گستاخیاں کرتے ہیں انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں کون حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں کیونکہ حضرت اسمہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عشرہ مبشرہ حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں جو حضور کے فرس قزن ہے فپی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر ابن عوام اور آپ کو بتائے حضرت زبیر کے والد صاحب عوام کون یہ عوام حضرت خدیجہ تن کبرا حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں عوام تو اس رشتے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر کے فپا ہوتے ہیں کیونکہ حضرت خدیجہ حضرت زبیر کی فپی ہیں تو ان لوگوں کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے جو حضرت زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ میں ہیں ان پر زبان درازی کریں یا ان کے متعلق کو غلط بات کریں یا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں کو غلط بات کریں کہ آپ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا اور نواسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی رشتہ داری پڑتی ہے کہ آپ کے والد کا ننیال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ددیال ہے اسی طرح سسرالی رشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امہ کل سوم سے شادی جو کی تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی بلکہ سب سے بڑی وجہ بلکہ یوں کہیں باز کہتے ہیں وجہ یہی تھی کہ حضور سے تعلق جڑا رہے سسرالی ہی سہی کیونکہ پہلے جو تعلق تھا شیخین کی حیثیت سے اب وہ نہیں رہا اب اس نسبت سے کسی نہ کسی طرح اہلِ بیعت سے تعلق جڑا رہے اچھا اب آ جائیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اس پر میں آپ کو درست دے چکا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امہ کل سوم کی نکاح سے متعلق میں آپ کو متعدد دروست دے چکا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چاچہ حضرت عباس کے صحاب زادے ہیں صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا یعنی اب جو بات آ رہی ہے وہ ایک بڑے مجمع نے سنی اب ہر ایک تو روایت نہیں کرتا ہر ایک راویے بھی نہیں ہوتا ہر ایک صحابہ میں بھی ہر ایک نے تو روایت نہیں تو اب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت نفا نہ دیکھ ہر تعلق اور رشتہ قیامت میں منقطع ہو جائے گا مگر میرا رشتہ اور تعلق منقطع نہ ہوگا کیونکہ دنیا و آخرت میں جڑا ہوا ہے اس کو مجمع الزوائد میں روایت کیا گیا ہے علامات النبوہ کے باب میں علامات النبوہ کتاب ہے اور باب ہے فی کرامت اصلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آجائیں اگلی روایت کی طرف امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے مکی زندگی میں بھی پڑھا ہے اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو دروس دیئے ہیں ان کی بالیاں کسی وجہ سے ایک بار ظاہر ہو حالانکہ انہیں چھپانے کا ہو اس پر ان سے کہا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں نہ بچائیں گے حالانکہ تم ان کے چاچا کی بیٹی ہو ان کی رشتدار ہو وہ نہ بچائیں گے تمہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افسارا واقع عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور لوگوں نے مجھے ایسی بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو گمان کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہلِ بیعت کو نہ پہنچے بے شک میری شفاعت ضرور حا اور حکم کو بھی شامل ہے اب یہ حا اور حکم کیا ہے یہ حا پہ فتحہ ساتھ الف لگا ہوا ہے اور حکم یہ دو قبائل ہیں جو یمن سے یمنی قبائل کیونکہ یمنی قبائل سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جڑتی ہے تو آپ نے کہا وہ تو اتنے دور کے قبیلیں ہیں ہا اور حکم ان کو بھی میری شفاعت شامل ہوگی تم تو میرے چاچا کی بیٹی ہو عجیب لوگ ہیں عجیب باتیں کرتے ہیں کچھ بھی بولتے ہیں آج بھی ایسے ہی ہیں نا لوگ کچھ بھی بولتے ہیں اللہ اکبر اس روایت کو معجم القبیر میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر ون تھاؤزن سکسٹی اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویح فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیعت میں سے جو شخص اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا تو ایمان شرط ہے یاد رکھنا نصب کے اوپر نہیں ہے سارا کچھ صرف ایمان شرط ہے پھر نصب بعد میں تو جو شخص اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا اسے عذاب نہیں فرمائے گا تو میرے اہل بیعت میں سے جو شخص اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا اللہ اسے عذاب نہیں فرمائے گا اسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 4770 اب آ جائیں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے راوی حضرت مصور رضی اللہ تعالی عنہ ہے عن المصور رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے اور جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے اور یہ تمام انصاب و ازباب روز قیامت منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب اور سبب کے اللہ نسبی وسبابی اسے امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ایٹین تاؤزن نائن ہنڈرڈ ان ففٹی پھر امام طبرانی اس کو الموجم القبیر میں روایت کرتے ہیں پھر اسی طرح امام حیسمی مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک روایت لاتے ہیں آپ راوی ہیں اس کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن ہر نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور رشتے اسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے امام بزار نے المسند میں روایت کیا امام طبرانی نے الموجم الاوسد میں روایت کیا ہے اور کئی کتب حدیث میں اس روایت کیا گیا ہے مصنف عبد الرزاق میں سنن القبرہ میں مصنف امام احمد میں کئی کتب حدیث میں سے روایت کیا گیا ہے اور اس حدیث کو امام حاکم امام طبرانی امام بحقی اور امام احمد نے فضائل الصحابہ میں روایت کیا ہے یہ بات بھی یاد رکھیں اور امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے وقال الحاکم حذا حدیث صحیح الاسناد وقال الحیثمی اور امام حیثمی نے فرمایا اسے امام طبرانی نے اختصار کے ساتھ المعجم الاوسد میں اور المعجم القبیر میں روایت کیا ہے اور ان دونوں کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں سوائے حسن ابن سحل کے اور وہ سقہ ہیں اسی طرح ایک اور روایت حضرت مصور رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روایت اور ایک دو روایت پہلے جو میں نے روایت آپ سے پیش کی تھوڑا سا فرق ہے فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے اور یہ کہ روز قیامت تمام نصب منقضہ ہو جائیں گے سوائے میرے نصب سبب اور سسرال کے اس روایت میں یہ سسرال والی بات کا اضافہ ہے جو پچھلی حضرت مصور والی روایت میں نہیں تھا اس کو امام احمد بن حمل نے روایت کیا البسنت میں امام حاکم نے المستدرک میں امام بیحقی نے سننالکبرہ میں امام عسقلانی نے تلخیص الحبیر میں اور ابن کسیر نے تفسیر میں اور امام سیوتی نے الدر منثور میں اس روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے ایک روایت آتی ہے مسند امام احمد بن حمل میں اور مسند ابو یعلا میں اور مستدرک امام حاکم میں اور دیگر کتب میں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سنا کہ آپ ممبر پر ارشاد فرماتے ہوئے ممبر پر ارشاد فرماتے ہوئے کیا سنا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا رشتہ ان کی قوم کو نفع نہیں دے گا کیوں نہیں بلکل فائدہ دے گا اللہ کی قسم بے شک میرا رشتہ دنیا اور آخرت میں برقرار رہے تو یہ تو پوری قوم کی بات ہو گئی اس میں لا تنفعو قومہو یہ الفاظ آئے روایت کے لیکن ایمان شرط ہے وہ میں نے آپ کو اصول پہلے بتا دیا اس حدیث کو امام احمد ابو یعلا اور امام حاکم نے روایت کے امام حاکم کہتے ہیں اس حدیث کی سناد درجہ صحیح کی سناد ہے اور امام حیسمی نے فرمایا اس حدیث کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں سوائے عبداللہ بن محمد بن عقیل کے اور انہیں سقہ قرار دیا گیا ہے اور اس طرح کئی اور حدیثیں ہیں میں نے چند ایک آج آپ کے سامنے رکھی ہیں امید کرتا ہوں یہی کافی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri